ہم خبر دیں گے وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا خوفی اطلاع پر آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے پچیس دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوفی اطلاع پر آپریشن کیا گیا اسی پر بات کریں گے زفر حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حاشمی آگاہ کیجئے گا جی آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز خیبر کے ظلہ تیرہ میں فتنہ الخوارج کے نام سے نام نحاج جو تشکر اسلام اور جماعت الہرار ہے اس کے خلاف مصدی انٹیلیجنس بیس آپریشنز وہ کر رہی ہیں اور مضبوط انٹیلیجنس کی بنیاد پر ان کاروائیوں کے نتیجے میں فتنہ الخوارج اور اس سے وضع افراد کو بڑے بڑے تشکے اب تک لگ چکے ہیں اور بیس اگر سوزار چوبیس سے کیے جانے والے ان جرزت مندانہ اور انتہائی کامیاب انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے دوران سیکیورٹی فورسز میں اب تک پچیس خوارج جہاں ان کو کامیابی سے بے اثر کر کے واصل جہنم کیا بشمول خارجی سرغنہ ابوزر صدام جہ نے جہنم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ گیارہ خوارج جہنم زخمی ہوئے ہیں پہم آپریشنز کے دوران چار بہادر جو سپاہیوں نے جہاں بہادری سے گڑھتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ وطن کے دفاع میں پیش کیا اور شہادت کو گرے لگایا ان کا روائیوں میں اپنے سوالے کو پہنچنے والا بھاری نقصان ملک سے دہشت گردی کی دعانت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بہادری کا اور عظم کا مبولتا ثبوت ہے زفر حاشمی اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ حلاق دہشت گردوں میں رنگ لیڈر ابو ذر اور صدام بھی شامل تھا جی ابو ذر خارجی جو سرغنہ ہے ابو ذر اور صدام وہ بھی ان جہنم واصل کیے گئے جو خوارن ہیں ان میں شامل ہیں زفر حاشمی ہمیں اسے متعلق آگاہ کریں ہمارے ساتھ ہی دے گا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوفی اطلاعات ملنے پر آپریشن کیا گیا ہے اور فائرین کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے پچیس دہشت گرد ہلاق ہو گئے ہیں اور آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاق دہشت گردوں میں رنگ لیڈر ابو ذر اور صدام بھی شامل ہے زفر حاشمی اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح سے اطلاعات آئیں اور آئی ایس پی آر نے مزید اس بارے میں کیا اپڈیٹ کیا ہے یہ آپریشنز ہیں ان کا سلسلہ بیس اگر سے جاری ہے جو آئی ایس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے بیس اگر سے یہ آپریشنز کیے جارہے ہیں اور یہ تمام آپریشنز ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں جن میں سیکیورٹی فورسز نے جو ہے نہاق کامیابی سے جو فتنا خوارج کے جو یہ ناصر پاکستان میں دہشت گرد کی کاروائیوں میں مصروف ہیں اور پاکستان میں امن و امان کو تفاہ کرنے کی جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کامیابی سے بے اثر کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ پچیس جو خوارج ہیں ان کو ان آپریشنز کے دوران جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا ہے یہ غیر معمولی تعداد ہے اور یہ سیکیورٹی پورسز کے کامیاب کامیاب آپریشنز کے ان کا مو بولتا ثبوت ہے بلکہ ان کا مو بولتا ثبوت ہے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے زفر حاشمی آپ کا شکریہ